بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میرا سوشیولوجی کا ٹوپک جو میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انیمپلائیمنٹ سب سے پہلے میں آپ کو آؤٹلین دے دوں کہ اس ویڈیو میں کیا کیا ڈسکس کرنے والا ہوں سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے انیمپلائیمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیپرنٹ ٹائپس ہیں اس کے بعد نیچرل ریٹ اس کا ہر کنٹری میں لگ نیچرل ریٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم قوزز پہ آ جائیں گے انیمپلائیمنٹ میں and at the end ہم اس کا سلوشن دیکھیں گے کہ اس کا سلوشن کیا ہے انیمپلائیمنٹ کا سب سے پہلے انیمپلائیمنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لفظ سے ظاہر ہے آپ یہ سنتے رہتے ہیں بلکہ نہیں سننا چاہتے کیونکہ کوئی بھی نہیں سننا چاہتا کہ اسے کوئی انیمپلائیڈ کا تانہ دے سلائیڈ ریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انیمپلائیمنٹ ریفرس تو دا سیچویشن where the people of a country do not find work to earn their livelihood وہ کام کرنا چاہتے ہیں willing ہیں able ہیں لیکن انہیں کام کرنے کے لیے کوئی جاب نہیں مل رہی تو اسے سادہ زبان میں ہم unemployment کہتے ہیں people want to do job but they are unable to find it اس کے بعد جیس کی different types and employment کی structural ہے, seasonal, fractional ہے and technological ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو تین سے چار ہی بتاؤں گا so first one is structural unemployment structural unemployment occurs when there is shift occurs in the economy لوگ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں انڈسٹری کے اندر, مختلف organization کے اندر لیکن وقت کے ساتھ ساتھ changes آتی ہیں اب changes organization کے اندر بھی ہو سکتی ہیں ملک کی economy کے اندر بھی changes آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے جو skills لوگوں کے پاس ہوتی ہیں ان skills کی demand اب نہیں رہتی تو اس صورت میں company یا تو انہیں نکال دیتی ہے یا رکھتی بھی ہے تو پھر کم pay میں رکھتی ہے جس وجہ سے زیادہ تار لوگ پھر کام نہیں کرنا پسان کرتے تو پھر اس صورت میں unemployment جو آتی ہے اب اسے structural unemployment کہتے ہیں for example when an industry fires machinery workers and replaces them with robots تو جس طرح پہلے workers کام کر رہے تھے اب اس طرح روبوٹس نے لے لی ہے تو اب پھر workers کی کوئی گنجائش نہیں رہی اس کے بعد جی seasonal unemployment as the name clarifies وہ لوگ جو seasonal job کرتے ہیں تو جب season off ہو جاتا ہے تو وہ factoryیاں بند ہو جاتی ہیں یا اپنی production کام کر لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی unemployment create ہوتی ہے تو اس طرح کی جو وقتی unemployment آتی ہے جو season کے ساتھ change ہوتی ہے اسے ہم seasonal unemployment کہتے ہیں example ہے جی ice cream factory sugar factory ice cream factory میں بھی دیکھیں سردیوں میں ice cream کافی کام بنتی ہے تو اس وجہ سے ان کے workers بھی پھر کافی کام رکھتے ہیں کچھ نکال دیتے ہیں workers تو تب پھر اس اسے ہم seasonal unemployment کہتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جی frictional unemployment it is simply the gap between the one job and another آپ job کر رہے ہیں آپ نے کسی وجہ سے job چھوڑ دی لیکن اب آپ دوسری job کی تلاش میں ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہفتہ بھی لگ سکتا ہے دس دن مہینہ یہتنا بھی time لگے گا وہ اسے آپ frictional unemployment کہتے ہیں جب ڈگری کے بعد بھی جو لوگ first job ڈھون رہے ہوتے ہیں اسے بھی ہم frictional unemployment کہہ سکتے ہیں اس کے بعد technological unemployment it is very simple when technology improves machines are replacing human beings things are getting automated تو جہاں پہلے دس لوگ کام کر رہے تھے وہاں شاید اب دو لوگوں کی ضرورت ہے تو اس کو ہم technological unemployment کہتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں natural rate of unemployment یہ ہے کہ economist اس بات پہ agree ہیں کہ ہر ملک کا کچھ نہ کچھ حصہ unemployment ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سو فیصد لوگ اس میں employed ہوں job کر رہے ہوں تو 4 سے 6% کے درمیان جو unemployment ہو تو اسے ہم natural rate of unemployment کہتے ہیں کیونکہ it is impossible کہ ہر بندہ ہی employed ہو کوئی نہ کوئی job کر رہا ہو اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ ہوتی کیوں ہے unemployment اس کے بڑے اسان سے reason ہے پہلا جی increase in population ملک میں آبادی اتنی زیادہ ہے کہ سب کے لئے job create نہیں ہو پا رہی اس کے بعد rural urban migration لوگ گاؤں سے شہر کی طرف آ رہے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے بات ہے شہروں کے اندر بھی کچھ capacity ہوتی ہے سب کو وہ job offer نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے downsizing downsizing کے وجہ سے بھی unemployment ہو جاتی ہے لوگوں کو company سے نکال دیا جا رہا ہے lack of capital جب capital نہیں ہے تو سرمایہ نہیں ہوگا تو لوگوں business نہیں کر پائیں گے business نہیں کر پائیں گے تو job create نہیں ہو سکیں گی تو اس صورت میں unemployment create ہو جاتی ہے seasonal variation کی بات ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں lack of skill لوگوں کے پاس skill نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ ڈیگری کر جاتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی کام کرنا نہیں آتا کوئی skill ہی نہیں وہ سیکھ پاتے تو اس وجہ سے بھی unemployment کافی create ہوتی ہے اسی طرح اور بھی ہیں lack of education and etc اب آتے ہیں جی solutions of unemployment کہ unemployment کا solution کیا ہے پہلا جی establishment of small and medium scale industries government جو ہے وہ small and medium enterprises لگا دے چھوڑے چھوٹے کرزے دے لوگوں کو تاں کہ وہ اپنا business start کر سکیں vocational and technical training centers vocational training دے لوگوں کو education کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی skills بھی ساتھ سکھائیں جیسے کہ electrician کی mechanics کی auto mechanics کی اس طرح کی skills کھائیں تاں کہ بندہ کچھ نہ کچھ اپنا کر سکے internship programs internship programs offer کیے جائیں جیسے پاکستان میں بھی ہے NIP national internship program جو کہ graduates and undergraduate students کے لیے ہے provision of easy credit provision of easy credit ہے کہ چھوٹے چھوٹے کرزے دیے جائیں industrialist farmers کو agricultural farmers کو تو اس سے وہ اپنا کروبار شروع کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ solutions تھے unemployment کے so thank you very much جی hopefully concept سمجھا گیا ہوگا اللہ حافظ